رحمان الرحیم اسلام علیکم جی دوستو ہم اس ٹیم کلر والی علی پور روڈ تحصیل جتوئی ڈسٹرک مظفرگر میں یاسر عبداللہ ہومی پتی سٹور اور کلیننگ پر اس ٹیم موجود ہے اور الحمدللہ صبح سے لے کے ابھی تقریباً ایک بج رہی ہے اور ہم دکھی انسانیت کی خدمت کی خاطر فری کمپ لگایا تھا ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ آکے ہم نے دیکھا ہے کیونکہ اس ایریا میں سائیڈ علاقے زیادہ لگتے ہیں ویلیج گاؤں زیادہ لگتے ہیں یہاں پہ بہت سارے ایسے کیس ہیں جو مختلف طریقہ علاج سے علاج کرا کرا کے تھکے ہوئے تھے جو نا ٹھیک ہو رہے تھے ہم نے الحمدللہ ان کی ڈیاغنوز کیا ہے اور یہاں پہ فری کمپ ہو رہا ہے اور فری ان کو میڈیسن دے رہے ہیں فری ان کا چیک اپ ہو رہا ہے جو اس کمپ کو ارگینائز کیا ہمارے دوست نے ڈکٹر عارف صاحب نے اور ان کی معاملت کی ہے ہمارے دوست اسماعیل ناصر صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست ہے کہ ایک رینج کیا یہاں کی دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یہاں پہ انہوں نے ایک اچھا انتظام کیا ہے جو دور دراز سے ڈکٹرز کو بلائیا ہے جیسے مجھے مظفرگر سے آہ دوکٹر محمد فریم مجھے بلائیا یہاں پہ ڈکٹر تارک صاحب بیٹھے ہیں ان کو بلائیا ڈکٹر زید صاحب بیٹھے ہیں اور ڈکٹر حبیب صاحب بیٹھے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ پیشنٹ چک کر رہے ہیں تو یہاں پہ سارے دوست یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں لیڈی ڈاکٹرز بھی ڈاکٹر خوزیر رہیم بھی آئی ہوئی ہیں وہ بھی فیمیل چک کر رہی ہیں یہاں پہ عملہ بھی یہاں پہ سارا سرگرم ہے اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے یہاں پہ تمام مریضوں کو فری میڈسن دی جا رہی ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے سکن کے پیشنٹ زیادہ ہیں اور سٹومک کے پیشنٹ زیادہ ہیں جن لوگوں کے میدے بہت زیادہ ڈسٹارب ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ایریا میں نیوٹریشن کی کمی ہے اور پانی کی خرابی بہت زیادہ ہے جس میں آرسینک زیادہ پایا جاتا ہے اس میں ہم نے ڈیاغنوز کیا اور ہمیں پیچھے کی میڈسن ہم نے ناکس میکا کو سامنے رکھا آرسینک المنگ کو سامنے رکھا اور کاربویج کو سامنے رکھا تو اس کے بعد ہم نے میازم میڈسن کو بھی سیلیکٹ کی ہے یہاں پہ ٹی بی کے کافی پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں ڈاکٹر سب بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سیکوٹیک پیشنٹ بھی ہیں یہاں پہ ان کی بھی ڈیاغنوز ہوئی ہے سفلس پیشنٹ بھی بہت سارے ہیں میل اینڈ فی میل کے انفیٹیلیٹی کے کافی پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ تو الحمدللہ اللہ پاک کرم کرے گا اور یہ ہمارا کامیاب کیمپ ہوگا اور ہمارا مقصد ہے پورے پاکستان میں پورے چار صبحوں میں ہم کیمپ کرتے رہتے ہیں اور دکھین سانیت کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور عوام کو ہم یہ فیضہ پوچھاتے رہتے ہیں یہ وہ بہند علاج ہے ہومیپیتھی کا جو لوگوں کو شفاہ سے ہم کنار کرتا ہے جو بے ضرر ہے جو علاج بالمثل ہے جس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصانات نہیں ہے